نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرقمان الرغیم ربی شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلال اقدتا من لسانی یفکہو کولی اللہم فکحنا فی الدین اللہم اننا سألوک علما نافیا و عملا متقبلا و رزقا طیبا نماز میں صورت فاتحہ کے دوران ہم اپنے رب سے صراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں یہ صراط المستقیم کیا ہے اسے ہم نے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی اور اللہ ہی نے بتایا کہ کن لوگوں کا راستہ ہے جو صراط المستقیم پہ تھے صراط اللذین انا امتا علیہم راستہ ان لوگوں کا انام کیا تونے ان کے اوپر غیر المغزوبی نہ کے جن پہ تونے غزب کیا علیہم اوپر ان کے ولد دعال نہ ہی گمرا جن پر اللہ کا انام ہوا کیونکہ یہ جانا بہت ضروری ہے کیونکہ بعض زفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں سی ڈریکشن پہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ صراط مستقیم جہاں ہم نے خود متعین کر لیا ہے یہ قرآن و سنت سے ہٹا ہوا راستہ تو نہیں گئی صورت نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بتا دیا کہ سیدھا راستے پہ چلنے والے انام آفتر لوگ کون ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کیے پر عمل کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے یہ نبی ہیں صدیق ہیں شہدہ ہیں اور صالح لوگ ہیں یہ بہترین ساتھی ہیں اور اچھے رفیق ہیں یہ فضل ربانی ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے وہ آدمی کس قدر نہ سمجھ ہے جو موتی کو مینگنی کے عوض اور مشک کو گوبر کے عوض فروغ کر ڈالتا ہے انبیاء صدیق شہدہ اور صالحین کی رفاقت کے مقابلے میں ان لوگوں کی رفاقت کو ترجیح دیتا ہے جن پر اللہ کا غضب اتر چکا ہے اور جن پر لانت بھیجی گئی اور جن کے لئے جہنم تیار کر رکھی گئی جو بہت ہی برا مقام ہے صحابہ کرام کی صیرت پڑھنے کے بعد پانچ امتعظات ملتے ہیں نعم آفتہ لوگوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہماری زندگی میں ہے پہلی کہ ان کی زندگی میں سادگی تھی آسانی تھی اور عدم تکلف تا اب اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی لیوش کتنی مشکلات میں پسیوی رکھ رکھاؤ کے چکر میں اور کس قدر ہم تکلفات میں پسےوے لوگ ہیں داری لگتا ہے کسی سے بات کرتے کہ کوئی مائنڈی نہ کر جائے وہ چیزوں کو سادگی سے لیتے تھے ان میں تشدد بال کی کھال نکالنا اور کریدنے کی عادت نہ تھی ہر بات کے پیچھے نہیں پڑھا کرتے تھے وہ اللہ کے حوالے کر دیتے تھے پھر ان کا علم بڑا اور بابرکت تھا اور علم کے ساتھ عمل بھی تھا اور اس میں فضولیات کسرت کلام جھاگ اور پچیدگی کی گجائش نہ تھی یہ چیزیں اپنے اندر آپ نے پیدا کرنی ہے تیسا یہ کہ قلب کے عمال ان کے ہاں جسمانی عمال سے زیادہ بڑے تھے اس لئے ان کے ہاں اخلاص انابت توقل محبت اللہ کی مشیعت اس کا خوف اور اس کی رغبت تھی دنیا اور اس کی مطاع سے بیزاری یہ بھی ان کی کوالٹی تھی کم سے کم تعلق اور اس کی سجاوٹ اور عرائشوں سے احراس بڑھتے تھے یہ چیزیں ان کے اندر تھی پھر دوسرا عمل سالیہ پر جہاد کو غلبہ حاصل تھا جہاد جہاد پھل نفس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کبھی اس پہ بھی آپ کو بتاؤں گی کتنے قسم کے جہاد ہے مغزوبی علیہیم ولد دعالین کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مغزوبی علیہیم سے مراد تو یہودی ہیں جو گناہوں کی کاموں میں دلیر ہوگے تھے اس نے قرآن کی تفسیر ضرور پڑھیں آپ کو پتا چلے یہودیوں کی ہسٹری کیا ہے اہلے کتاب تھے ان میں زب سے زیادہ کتابیں ہیں سب سے زیادہ پیغمبر رسول ان کے اندر آئے لیکن کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو مغزوبی علیہیم کا ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی اور ولد دعالین حسائی مراد ہیں جو فلسفانہ باتوں میں پھس کر تسلیس اور گمرائی کا شکار ہوئے تسلیس کا عقیدہ آپ جانتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت مریم حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر تین خداوں کا ایک خدا ہیں ایک عجیب سا عقید ہے جس کو وہ خود بھی نہیں کلیئر کر سکے عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مدینہ آیا تو آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے تھے لوگ کہنے لگے یہ عدی بن حاتم جو بغیر کسی امان یا تحریر کیا ہے چنانچہ وہ مجھے پکڑ کر آپ کے پاس لے گئے آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پہلے آپ صحابہ کرام کو خبر دے چکے تھے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ راستے میں ایک عورت اور اس کا بچہ ملے وہ آپ سے کہنے لگے ہمیں آپ سے کچھ کام ہے چنانچہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ان کا پورا کام کر دیا پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر تجریف لائے ایک لڑکی نے آپ کے لئے بچھونا بچھایا آپ اس پہ بیٹھ کے اور میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا آپ نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی پھر مجھ سے کہا وہ کون سی بات ہے جو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز رکھتی ہے کیا تم اللہ کی سوا کوئی اور اللہ جانتے ہو میں نے کہا نہیں پھر آپ نے کچھ دیر باتیں کی پھر پوچھا تمہیں اللہ اکبر کہنے سے کون سی چیز دور رکھتی ہے کیا اللہ سے کسی بڑی چیز کو تم جانتے ہو میں نے کہا نہیں پھر آپ نے فرمایا یہودیوں پر تو اللہ کا غزب ہوا اور نصاری گمراہ ہوئے میں نے کہا کہ میں تو یک طرفہ مسلمان ہوتا ہوں پھر میں نے آپ کے چہرے پر خوشی دیکھی پھر آپ نے میرے بارے میں حکم دیا اور میں ایک انصاری کے ہاں مقیم ہوا آمی روزانہ صبح شام آپ کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہود و نصارہ کا ذکر کیا سرات مستقیم کتاب اللہ اور عجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتی ہے یہاں یہ بات میں ضرور بتانا چاہوں گی اور اس پر غور کرنے سے ایک بڑے علم کا دروازہ آپ کے لئے کھولے گا اور یہ ہے کہ سرات مستقیم کے تعین کے لئے بظاہر سا بات یہ تھی کہ سرات الرسول کہا جاتا یا سرات القرآن فرمایا جاتا جو مختصر بھی تھا اور واضح بھی تھا کیونکہ پورا قرآن در حقیقت سرات مستقیم کی تشریح ہے اور پوری تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل ہے لیکن قرآن کے اس مختصر سی صورت میں سرات مستقیم کے تعین کے لئے اللہ تعالیٰ نے مستقل دو آیتوں میں سرات مستقیم کو اس طرح بیان فرمایا کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کی تلاش کرو اور ان کے طریقے کو اختیار کرو اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کہتا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کس طرح ہم چلیں اللہ نے ان لوگوں کا بتایا کہ جو کام مشکل نہیں ہے جو اس راستے پر چلتے آئے ہیں چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے میرے انام آفتہ لو قرآن کریم نے اس جگہ نہ یہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو کیونکہ محض کتاب انسانی تربیت کے لئے کافی نہیں ہے اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو کہ رسول اکرم کی وقع اس دنیا میں دائمی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی بھی نہیں آئے گا اس لئے سرات مستقیم جن لوگوں کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کیے گے جو تا قیامت ہمیشہ زندہ رہیں گے مثلا صدقین شہدہ اور سوالہ تو خلاصہ کیا ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے کچھ انسانوں کا پتا دیا کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ایک عدیس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے صحابہ قرآن کو خبر دی پچھلی عمتوں کی طرح اس عمت میں بھی ستر فرقے ہو جائیں گے اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی تو صحابہ قرآن نے دریافت کیا وہ کون سی جماعت ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس میں بھی کچھ رجال اللہ ہی کا اس کی طرف اشارہ ہوا کہ انسان کی تعلیم اور تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی بلکہ رجال مائرین کی صحبت ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے یعنی در حقیقت انسان کا مولم اور مربی انسان نہیں ہو سکتا محض کتاب مولم اور مربی نہیں ہو سکتی تو قرآن اس کو سمجھنے کیلئے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور پھر اسحاب کے اقوال اور اس کے بعد پھر تابین ان کی زندگیوں کو بھی پڑھنا اور ان کے عمال کو بھی دیکھنا چاہیے بقول اکبر محروم فرماتے کورس تو صرف لفظ ہی سکاتے آدمی آدمی بناتے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا کے تمام کربار میں شاید ہے کہ میز کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سی نہ سیکھ سکتا نہ کھانا پکانا نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ انجینئری کی کتاب کے میز مطالعہ سے کوئی انجینئر خاملے میں بہت سے لکھے پڑے آدمی اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ محض ترجمہ یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتی یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسول کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی کتاب کے ساتھ رسول کو مولم بنا کر بھیج نہ اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لئے اپنے مقبول بندوں کی فیرز دینا اس کی دلیل ہے کہ محض کتاب اللہ کا مطالعہ تعلیم اور تربیت کے لئے کافی نہیں بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے معلوم ہوا کہ انسان کی اصلاح اور فلا کے لئے دو چیز ضرور ہیں نمبر ایک کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ایک کام موجود ہے اور دوسرا رجال اللہ یعنی اللہ والے ان سے استفادہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے معروف اصول پر رجال اللہ کو پرکھا جائے جو اس میار پر پورے نہ اترو ان کو رجال اللہ نہ سمجھ جائے اور جب رجال اللہ صحیح معنی میں حاصل ہو جائے تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھ نے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے فرقہ وارانیت سے بچنا چاہئے اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو میار حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے آنکھیں بند کر لی اور ان دونوں طریقوں کا نتیجہ گمراہی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ علم رکھنے اور جاننے کے بوجود اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا اس کا ایک سبب اور ایک وجہ اور وہ یہ ہے کہ عالم باعمل کی صحبت کرنا ہونا بس اس بے عملی کا یہی علاج ہے کہ کسی ایسے علم والے کے پاس بیٹھا جائے جس کا عمل اس کے علم کے عین مطابق ہو اور جو وہ کہے اس پر خود بھی عمل کریں تو یہاں تین لوگ سامنے آرہی ہیں سراط اللہ زین آن آم تو اللہ تعالی ہمیں انام آفتہ لوگوں میں شامل کریں اور جیسا میں نے کہا اس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ جن لوگوں پر انام ہوا وہ صدیق ہیں شہداء ہیں سالیہ لوگ ہیں بہترین ساتھی اور اچھے رفیق ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددکار ہے مجھے مسلمان کی موت عطا فرما اور صالحین میں مجھے شامل کر اللہ کے نبی صالحین میں شامل ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں تو انام تعالی چار قسم کے لوگ تھی انبیاء صدیق شہدہ صالحین صدیق کی انبیاء کے انتہائی قریب ہوتے ہیں سب سے زیادہ والحانہ ہوتے ہیں شہدہ وہ لوگ جو اپنی جان اسے گزر جاتے ہیں صالحین وہ لوگ جو اس راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیق بن جائے یا شہید بن جائے اسی لئے فرمایا صراط اللہ زینہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا یہاں سے اندازہ ہوا کہ اللہ نے صرف ہمیں نظریاتی تعلیم نہیں دی یا خیالی چیز کی طرف ہمیں نہیں بلایا بلکہ ہمیں بہت واضح اور ٹھوس حقیقت کا پتہ بتایا کہ دیکھو ساتھ مستقیم ان چار قسم کے لوگوں کا راستہ ہے ہم تمہیں ایسے راستے کی طرف نہیں بلا رہے جس پر کوئی چالی نہ سکیں جس کے متعلق کسی کو علمی نہ ہو یا یہ راستہ کوئی غیر عملی چیز ہو کیونکہ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں دین پہ چلنے کی بات ہوتی ہے ان کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ دین پہ چلنا شاید بہت مشکل لوگ کام ہے مشکل کام نہیں ہے یہ لوگ بھی اللہ کے بندے تھے جو اس راستے پہ چلتے تھے تو اس دیئے کوشش کریں کہ قرآن و سنت کے مطابق زنگی گزاریں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ نبی کی محبت میں تجاوز کر لے اللہ کے نبی سے اتنی محبت کی اتنا پیار کیا کہ حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسائیوں نے یہ سب انہوں نے دشمن سے نہیں کیا یہ سب پیار سے کیا عقیدت سے کیا محبت سے کیا محبت سے لیکن ان کی عقیدت محبت حد سے تجاوز کر گی ان کو ولد دعالین کہا گیا اس سے ثابت ہوا کہ اگر انسان غستاخ ہو جائے اور اپنی مرضی کرنے لگے تو اللہ کے غزب کا شکار ہو جاتا ہے اور اگر اس کی عقیدت بہک جائے تو ابھی وہ اللہ کے نزدیک ولد دعالین ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا محبت اور عقیدت کو بھی شریعت کی زنجیر پینائی جانی چاہیے انسان کو شریعت کے عداب کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ محبت میں عقیدت میں نادگوئی میں قابل قبول نہیں یہ ولد دعالین ہے لہذا ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ غستاخی سے ہی اللہ بچائے اور حج سے تجاوز کیوئی عقیدت اور محبت سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے صورت فاتحہ جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آمین صورت فاتحہ کو احتم کر کے آمین کہنا مستحب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولد دعالین تو تم آمین کو جس کی آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کی موافق ہو گیا تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے ہم گھروں میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں آمین کہنی چاہیے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آمین اللہ تعالی کی مہر ہے اپنے بندوں پر قبول ہوگی ساری چیزیں اگر سمجھ کے پڑی تو ابن عباس سے روایتیں کہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہودی تمہاری آمین پر حسد کرتے ہیں اتنا تم سے کسی اور چیز پر نہیں کرتے ان کو حسد ہے کہ تم کو یہ کلمہ کیوں سکھایا گیا بس تم کسر سے آمین کہا کرو ایسے بھی کوئی دعا کر رہا ہو آمین ضرور کہا کریں حضرت عطا بن ابی ربح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے اور عبداللہ بن ربیر ان کے پیچھے مقتدیوں نے زور سے آمین کی کہ مسجد کھونج اٹھی حضرت عبو رہرہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نمازوں میں صورت فاتحہ کی اختتام پر آمین کہا کرتے تھے آپ کا فرمان ہے تم اپنی دعاوں کو آمین پر ختم کرو اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے حق میں قبول کرے گا آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آمین نہ کہنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک قوم کے ساتھ مل کر غزوہ کرے غالی بائے مال غنیمت جمع کرے اب قرآن ڈال کر حصہ نیرے لگے تو اس شخص کے نام قرآن نکلے ہی نہیں اور کوئی حصہ نہ ملے اور وہ کہے کیوں تو جواب ملے تیرے آمین نہ کہنے کی وجہ سے اگلے لیکچر میں ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے اب یہ اس جفت دیکھ لیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہی ہوتے تو کیا نماز میں ہمارا دھیان ہوتا ہے اس کی طرف کہ ہم کن لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں کیا ان کے ہسٹری کو ہم نے کبھی پڑھا ہے تو پڑھیں اور جانیں اور جاننے کی کوشش کریں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين